اعوذر باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویل یو ٹی وی کی طرف سے اسلام علیکم آج کی اخبارات میں بہت اہم خبر شائع ہوئی جس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شاید اب یہ لگ رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم جلد ہی تائیوان کا دورہ کرنے والے ہیں جس سے کافی کشیدگی چائنہ اور امریکہ کے درمیان نظر آئے گی اور پھر لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کا آگاز ہو جائے گا محسوس یہ ہوتا ہے ست دو ہزار اکیس اب تیسری عالمی جنگ کا آگاز لیائے ہوئے نمودار ہوگا آج کی ویڈیو میں اسی سیناریو پر بات کی جائے گی آپ لوگوں سے خزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیٹ آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے مطالق نوٹفیکیشن بھی سکیں چائنیز اخبار گلوبل ٹائمز نے یہ خبر دی ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب چین کو تیار رہنا ہوگا کہ ڈانرڈ ٹرم اپنے آخری دنوں میں ہفتوں میں کوئی بہت بڑی کاربائی کرنے جا رہے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ لگ رہا ہے کہ وزیر خاجہ پومپیو کو تائیوان کے دور پر بھیجیں گے یا خود ہو سکتا ہے تائیوان کے دور پر آئیں اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ چین اور امریکہ کشیدگی ایک تیسری عالمی جنگ کے سیناریو کی طرف جا رہی ہے دونوں ملک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کو نیچہ دکھائیں یہی وجہ ہے کہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے بڑے بڑے چائنیز ڈیپلومیٹس پر پابندی لگائی گئی ہے ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے امریکہ میں جو ایسٹس ہیں ان کو ضبط کر لیا جائے گا اس کے علاوہ امریکی انٹیلیجنس چیف ریڈ کلیف نے یہ بات کہی کہ چین اس وقت لگ رہا ہے کہ سپر سولجرز تیار کر رہا ہے کوئی بائی لوجیکل ویپن کے طور پر لگ یہ رہا ہے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ میں وہ قریباً قریباً ایسے ہتھیار استعمال کیے جائیں گے جن کا ہم نے کبھی تصور نہیں کیا ہے بائی لوجیکل سولجرز کی جو بات ہمیشہ سے کہی آتی ہے وہ اب لگتا ہے کہ پوری ہونے جا رہی ہے ہم یہ بات ہمیشہ سے جانتے آئے ہیں اخبارات میں پڑھتے آئے ہیں کہ چین جینیاتی انجینئرنگ کے حوالے سے کافی آگے بڑھ چکا ہے اس نے جین ایڈیٹنگ میں بھی کافی مہارت حاصل کی ہے یہ کام کافی عرصے سے ہو رہا ہے نوے کی دہائی کے آخر میں یہ جو کام شروع ہوا تھا محسوس یہ ہو رہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی تکمیل تک پہنچ رہا ہے اور چین کچھ ایسی جنریشن سپر سولجرز کی تیار کر چکا ہے جو انتہائی بہادر ہوگی لڑنے سے بالکل بھی گھبرائے گی نہیں اور پر بھی گھریز نہیں کریں گے اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ تائیوان ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں پہلے یہ بات کہی گئی امریکی جنرل نے کہ ہو سکتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک دن ہم صبح اٹھیں اور تائیوان پر قبضہ ہو چکا ہو چائنا یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ تائیوان پر صرف ایک دن میں وہ قبضہ کر سکے یہی وجہ ہے کہ اس پورے مشرقی علاقے سے چین کے چائنا کے جو ہے اس سے راکٹ بمباری ہو سکتی ہے تائیوان کے جزیرے پر کیونکہ تائیوان زیادہ دور نہیں ہے قریباً قریباً اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ امریکہ کا اور کیوبا کے درمیان فاصلہ ہے یعنی میاں میں بیچ سے اگر ہوانا بیچ تک فاصلہ دیکھیں تو وہ اتنا ہی ہے لوگ عمومی طور پر تیر کر بھی پہنچ جاتے ہیں گو کہ تائیوان کا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے گو کہ تائیوان کا سمندر کافی گہرا ہے اور یہاں پر موسم بھی خراب ہوتا ہے ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اکتوبر نومبر کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ خطرناک ہوتا ہے لیکن جنوری میں کچھ پوسیبلیٹی ہمیں نظر آ رہی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب چین قدرتی طور پر امریکہ میں ہونے والے اس سیناریو سے فائدہ اٹھائے گا جہاں ابھی اس وقت ڈالنڈ ٹرمپ کافی حد تک کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہ تاثر لوگوں کو دے سکے ہیں کہ وہ ابھی بھی امریکی صدر ہیں ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا اور جب چاہے وہ جو چاہے کاربائی ڈال سکتے ہیں ہمیں تھوڑا سا انتظار مزید کرنا ہوگا بارہ دسمبر تک الیکٹرال کالج بیٹھنے والا ہے جہاں وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا صدر آگے منتخب ہوگا یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ الیکٹرال کالج ہی صدر منتخب کرتا ہے جو امریکی انتخابات ہوتے ہیں اس میں صرف اور صرف یہ اس بات کی اجازت دی جاتی ہے کہ الیکٹرال کالج کے ووٹس کتنے جائیں گے دونوں امیدواروں کو اور لگ یہ رہا ہے کہ اب الیکٹرال کالج قائد پوسیبل ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کے حق میں بھی فیصلہ کریں اس لئے صدر ٹرمپ بارہ تاریخ تک کوشش کریں گے کہ بڑی بڑی ریلیوں سے خطاب کریں یہی وجہ ہے کہ کل وہ جورجیا کی ریلی میں نمودار ہوئے جہاں انہوں نے اپنے امیدوار کو ریپبلکن امیدوار کو جتوانے کے لئے پوری کوششیں کہیں اور پھر ایک دفعہ اپنے ان الزامات کو دھورایا کہ امریکی انتخابات میں بڑے پیمانے پر جال سازی کی گئی ہے اور جالی انتخابات منقیت کرائے گئے ہیں تھوڑے ہی دنوں پہلے انہوں نے اپنے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ سپیچ کری جس میں انہوں نے اس بات کا یادہ کیا تھا کہ امریکی انتخابات ان کو جانبوچ کے ہرایا گیا ہے تاکہ جو بائیڈن کو لائے جائے جو بائیڈن ایک امزور امیدوار تھے انہوں نے اپنے ان الزامات کو دھورایا کہ امریکی انتخابات میں بہت سارے ایسے لوگوں نے بھی بوٹ دیا جو بہت عرصے پہلے وفات پا چکے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں بڑی مقدار میں لوگوں کو پوسٹل بیلٹس بھیجے گئے تھے تاکہ وہ ڈاک کے ذریعے اس کو پوسٹ کر دیں جو کہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہی وجہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ووٹرز پائے گئے جنہوں نے تین سے چار دن جو ہے بڑے بڑے پیمانے پر ووٹ دیئے ہیں یعنی تین سے چار ووٹ دیئے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہوئے آئے ہیں کہ جب وہ الیکشن کے دوران پولنگ بوتس پر پہنچے ہیں تو وہاں پر مشینز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا یہی وجہ ہے کہ وہ واپس لوڑ گئے اور ریپبلکن اپنے امیدوار صدر ٹرم کو جو ان کے ہر دل عزیز امیدوار تھے ان کو ووٹ نہیں دے سکے اب یہ محسوس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی ریفٹ کی طرف جا رہا ہے ایک بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے ڈانلڈ ٹرم کی صورت میں یہاں یہ بات یاد رہے کہ امریکہ ہمیشہ سے ایک ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے درمیان ڈیوائیڈ رہا ہے لیکن اب یہ ڈیوائیڈ انتہائی تیزی سے ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پر جو بائیڈن اس وقت ڈیموکریٹ طبقے کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ڈانلڈ ٹرم ریپبلکن کی نمائندگی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے کچھ امریکی ماہرین اب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دو قوموں میں تقسیم ہو چکا ہے جہاں پر قدامت پرستوں اور لبرل حکومتوں کے درمیان طبقات کے درمیان فرق نظر آ رہا ہے اور اسی سے امریکہ کی تقسیم کی راہ ہموار ہونی جا رہی ہے گو کہ اس میں جو آخری کیل ہوگی وہ تیسری عالمی جنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے افق پر اس سے نمدار ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور پھر یہ بات نظر آئے گی آپ لوگوں کو دوہزار اکیس کے درمیان کہ امریکہ تقسیم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی جنگ میں اولد سکتا ہے جہاں پر چین اس کو کافی حد تک بہت سخت مقابلہ دے سکتا ہے اور چین بھی اب یہ کوشش کر رہا ہے آہستہ آہستہ کہ دیگر اپنے حوالوں سے وہ اپنے مفادات کو مضبوط بنائے اپنے اثر کو جو اس نے ایشیا پیسیفک میں قائم کرنا ہے اس کو مضبوط بنائے تاریخی حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب دو طاقتیں آپس میں مقابلہ کرنے کے لئے آتی ہیں تو اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے اس کا اثر پاکستان اور دیگر دوسرے ممالک پر کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان بھی ان واقعات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا چونکہ چین اور بھارت بھی اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر صدر ٹرم کے ان تمام واقعات سے جو اس طرح سے ہو رہے ہیں امریکہ سے اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور چین بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے کہ امریکی صدر کا جو یہ رویہ نظر آ رہا ہے جس سے وہ پوری دنیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائے یہی وجہ ہے کہ اس نے انڈیا کے بارڈر پر بڑی بیگدار میں ٹروپس کو ڈپلائے کیا ہے اور اب یہ لوگ سردی بھی برداشت کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں جس سے یہ محسوس ہوتا ہے اس خچات کو تقویت ملتی ہے کہ چائنیز سوپر سولڈرز کو بھی طبت کی سرط پر لے آیا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا ایک بڑی عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے پاکستان کو کیا نقصانات ہوں گے پاکستان کس طرف جائے گا کیا وہ امریکہ کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا یا چین کی طرف جائے گا ہماری پالیسی کبھی بھی سلسلے میں واضح نہیں رہی ہے ہم ہمیشہ سے ڈوئل پالیسی کے شکار رہے ہیں اور اس وقت انڈیا کی اگر پالیسی دیکھی جائے تو وہ اپنے حوالے سے خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ بہتر پوزیشن میں نظر آتا ہے جہاں یہ بات کا اعلان کیا گیا ابھی تھوڑے دنوں پہلے کے بنیادی طور پر انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ اس وقت سوئید عرب کا دورہ کرنے والے ہیں جن سے ان خچات کو تقویت ملتی ہے ان حدیث کو تقویت بھی ملتی ہے جو پیشنگوئیاں وہاں پر کی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے وقت کچھ میرے جو عربوں کے قبیلے ہوں گے وہ بد پرستوں کے ساتھ جا ملیں گے محسوس کہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ انڈیا بھی پاکستان کے بڑا گہرہ بنانے والا ہے جس سے تیسری عالمی جنگ میں ہمیں یہ شدت نظر آئے گی اور ایٹمی جنگ شروع ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں جس سے ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا خچہ بھی اب بڑتا وہ نظر آ رہا ہے گو کہ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ جا سکتی تمام کی تمام باتیں اس وقت قبل از وقت ہیں لیکن سن دوہزاری کس کا آغاز ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ چین اور امریکہ کے درمیان بڑی جنگ سے ہوگا اور اس کا آغاز ڈانلڈ ٹرم کے تائیوان کے دورے سے ہو سکتا ہے جہاں وہ کوشش کریں کہ چائنہ کو پرووک کریں اس زمن میں اگر دیکھا جائے تو کوئی ایک بڑا حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے جنوری کا مہینہ انتہائی اہم ہوگا دسمبر کے آخر میں بھی ہمیں صورتحال واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرف جائے گی